اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ سمیل علی من الشیطان الرجیم من حمزی ونفقی ونفس بسم اللہ الرحمن الرحیم قو انفسکم و اہلیکم نارا محترم ناظرین و سامین السلام علیکم و رحمت اللہ ورکت آج کے اس مجلس میں جو موضوع لکر میں حادر ہوا ہوں ایک اہم موضوع ہے وہ ہے دور فتن میں بچوں کی تربیت کیسے کی جائے آج جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں کسی اقل مند سے مخفی نہیں ہے جو بھی اقل رکھتا ہے دینی طور سے جو ہے دینی تعلیمات سے واقف ہیں پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات جو فتن کے باب سے ہیں فتنوں کے دور میں کیا ہوگا فتنیں کیسے ہوں گے ظاہری باطنی فتنیں مدلت فتن سے جو پناہ مانگی گئی یا ایسے فتنیں ہوں گے قیامت سے قریب کہ انسان کا ایمان ختم ہو جائے گا انسان اپنے ایمان کا سودا کرے گا دنیا کی چند چیزوں کو حاصل کرنے کے لئے چند لذتوں کو چند روپے پیسے کے لئے چند معدی اسباہ وسائل کو حاصل کرنے کے لئے بیجا جو ہے اپنی خواہشات تمناوں کو پورا کرنے کے لئے انسان اپنے دین کا سودا کرے گا اپنی عزت و عبرو کا سودا کرے گا اور بہت ساری چیزیں ہیں جس کا ذکر پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے آج کا دور بڑا چیلنج کا دور بڑے چیلنجز ہیں والدین کے لئے خاص سور سے مربیان کے لئے اہل علم علماء کے لئے اور دیگر جن کو اللہ نے ذمہ دار بنایا ہے حکمران ہوں اور عام عوام میں سے بھی جو ذمہ دار بنتے ہیں مختلی شعبہ میں مختلی زندگی کے مراحل میں جن کو سے ذمہ داری دی گئی بڑا چیلنج ہے بڑے جو ہے پر فتن دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں ابھی ماضی قریب میں چند سال پہلے دس پندرہ سال پہلے جو ماحول ہمارا تھا ایک حد تک جو ہے مناسب تھا ماحول بہت سارے فتنوں سے بہت سارے آزمائشوں سے اور بہت سارے جو چیزیں جو آج منفی بن چکی ہیں اس کے وجہ سے ہم لوگ پریشان ہیں سمجھ کے باہر سمجھ کے باہر ہو گئے آج کی زندگی کہ کیا ہو رہا انسانیت کہاں جا رہی انسانیت کیا کر رہی اچھے اچھے پڑے ہو لکھے لوگ پڑے ہو لکھے لوگ جو اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ کہلاتے ہیں تربیت یا آفتہ کہلاتے ہیں چاہے دنیاوی اعتبار سے ہو دینی اعتبار سے ہو خاص طور سے دنیاوی اعتبار سے جو لوگ اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ بڑے بڑے ڈاکٹر انجینئر ہیں جنہوں نے بڑے بڑے ڈگرییاں حاصل کی ہیں لیکن ایسے ایسے کام کر رہے ہیں ایسے ایسے چیزوں کو جو ہے فروغ دے رہے ہیں یا ایسے کام جو ان کے سامنے ہوتے ہیں برائیاں اس کو نظرانداز کر رہے ہیں جس کے وجہ سے معاشرہ بگڑ رہا ہے معاشرہ بگڑ کا شکار ہے خاص طور سے اولاد کی تربیت لوگ پریشان اپنا پیسہ خش کر کے لاکھوں میں ایڈمیشن کرا کے جو ہے ڈونیشن کے نام پر اور بہت ساری چیزیں اپنے بچوں کو سہولیت فراہم کرنے کی سلسلے میں ہزاروں لاکھوں کڑوں روپیہ خرچ کر رہا ہے انسان لیکن اس کو چیز حاصل نہیں ہو رہی ہے جو وہ چاہتا ہے بچوں کے صحیح رہنمائی ہو صحیح ماحول اس کو ملے اور اس کے اچھے اخلاق بنیں اس سلسلے میں کافی پریشان جو والدیں نظر آتے ہیں آخر اس کی کیا وجوہات ہیں اس دور میں ہمیں کیا کرنا چاہئے پریشانی ہم سے کیسے دور ہوں گی شریع طور سے دنیاوی اعتبار سے بہت سارے امور ہیں ماہرین علامانیں اور تربیت مربی حضرات جو ہوتے ہیں اس میدان میں جو لگے ہیں بہت سارے باتیں انہوں نے ذکر کی ہیں سب سے پہلی چیز دیکھئے شریع اعتبار سے ہمیں جو کرنا ہے اللہ کی عظمت اللہ کا ڈر اور خوف ہمارے اندر سب سے پہلے بٹھانا ہے اللہ رب العالمین کی جو خدر کرنی ہے اما قدر اللہ کا خدری اللہ تعالی نے قرآن میں متعدد مقامات پر اللہ نے اس بات کا ذکر کیا کہ جیسے اللہ کی خدر کرنے چاہیے تھی اللہ کو جس طرح پہچاننا چاہیے تھا اس کی جو عظمت ہے اللہ نے بہت سارے باتوں کا ذکر کیا ہے قرآن میں اللہ کا صحیح ڈر ہمارے اندر پیدا ہو ہم پوری فکر کریں اپنے آپ کا محاسبہ کریں اپنی ذاتی صحیح تربیت کریں اور جس کا بھی نگران اللہ نے ہمیں بنایا ہے جس کی بھی ذمہ دار ہم بنے ہیں اولاد ہوں مستدار ہوں دوست و احباب ہوں یا جس کو بھی ہم پڑھاتے ہیں یا جو بھی ہمارے متعلقین ہیں ہم ان کے اندر سب سے پہلے اللہ کا ڈر بٹھائیں ہم بھی آئی کرام کو جو اللہ تعالی دنیا میں بھیجتا تھا اس کا بنیادی جو مقصد ہے بندوں کو اللہ سے جوڑنا بندوں کو جو ہے اللہ سے جوڑنا یہ اہم کام ہے جو بندہ بھی چاہتا ہے کہ ہمیں اپنے میدان میں کامیاب ہو جاؤں اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ خود اللہ سے جڑے اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کریں اور اپنی بچوں کو جو ہے اللہ سے جوڑنے کی پوری کوشش کریں جب تک بچوں کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف نہیں بیٹھے گا تب تک جو ہے بچہ کسی بھی برائی کو انجام دینے سے نہیں رکے گا باز نہیں آئے گا تو ان کی دلوں میں ایمان بٹھانے کی ضرورت ہے اللہ کے نبی سعاصم نے یہی کام کیا چھوڑے چھوڑے بچوں کی تربیت جو پیارے نبی سعاصم نے کی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جو نصیحت پیارے نبی سعاصم نے فرمائی عمر بن سلمہ کو کھانے کے آداب سکھائیں حسن رضی اللہ تعالیٰ یا حسین کا جو واقعہ ہیں انہوں نے جو کھجور کھانے کوشش کی اسے اللہ کے نبی نے منع کیا اور بہت سارے چیز اس نوجوان کو جس نے بدکاری کی اجادت مانگی اللہ کے نبی نے کیسے جو ہے نفرت اس کو دلائی اور اس کے لئے دعا کی اور مناسب جو ہے تدابیر اللہ کے نبی سعاصم نے اپنائے اور بہت سارے ایسے واقعات پیارے نبی سعاصم کے زندگی میں ملتے ہیں اللہ کے نبی سعاصم نے یہ وسیعتیں فرمائی اتخی اللہ حیثما کنت کہ جہاں تم رہو اللہ سے ڈرو یہ احساس ہمارے اندر ہم جگانے کی ضرورت ہے بچوں کے اندر جب تک ہم اس کو اللہ سے نہیں جوڑیں گے تب تک بچہ جو ہے برائیوں سے نہیں بچے گا غلط کاموں سے نہیں بچے گا اس کے اندر اس کی اصلاح صحیح طور سے نہیں ہو سکتی اور اچھی چیزوں سے اس کو جو قلبی لگاؤ ہونا چاہیے وہ نہیں ہو سکتا اس میں ہم کامیاب ہرگز نہیں ہو سکتے اور اسی طرح دوسری جو اہم چیز ہیں شریع ناہیے سے ہم دیکھیں ہم دعا کریں ہم دعا کریں شادی سے پہلے ذمہ داری بنتی ہیں لڑکے کے لئے بھی ذمہ داری لڑکی کے لئے بھی ذمہ داری جو شوہر بننے جا رہا ہے بیوی بننے جا رہی ہیں وہ اپنے اچھے رفیق حیات کا انتخاب کریں اپنے آنے والی نسلوں کے لئے ایک نیک بیوی شوہر کی ذمہ داری ہے نیک بیوی کا انتخاب کریں بیوی کے ذمہ داری ہیں جو ماں بننے والی ہیں اپنی بچوں کے لئے اچھے شوہر کا یا ان کے لئے اچھے باپ کا انتخاب کریں اس کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے اور اسی طرح شادی ہونے کے بعد ربی حبل من الصالحین ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ سے جو دعائیں کی ربی حبل من الصالحین اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا کریں ہم نیک اولاد کی دعا کریں آجز ان کے ساری سے بکسر دعائیں کریں انبیاء اکرام نے اپنی بچوں کے لئے اپنی بچوں کو شرخ سے بچانے کے لئے وَجُنُوبِ نِعُبَدِيًا نَعْبُدَ الْأَسْلَامِ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی بد پرستی سے شرخ سے پنام آگئے اپنے لئے اپنے آنے والی نسلوں کے لئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو نصیحت کریں بار بار اچھے آداب سکھائیں آخیدہ ان کا درست کریں اور بہت ساری جو دعائیں ہیں انبیاء اکرام کی پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں ہم دعاؤں کا احتمام کریں اسی طرح دیکھیں تیسرے اہم چیز یہ ہیں کہ نیک صحبت کا ہم پورا خیال کریں ہماری صحبت بھی نیک ہو ہمارے ساتھ اٹھنے بٹھنے والے ہمارے گھر آنے جانے والے ہم سے ملاقات کرنے والے کیسے لوگ ہیں بچے کن کی صحبت اختیار کی ہیں جیسے صحبت ہوگی وہ ایسا آثر ہوگا انسان کی شخصیت پر اس کی زندگی پر ذکر کی جو مجالس ہوتی ہیں عبادت کی جو مجالس ہوتی ہیں مسجدوں کا رخ کرائیں بچوں کو بچپن ہی سے اچھی صحبت میں رکھیں علم علماء سے ان کا تعلق گہرہ ہونا چاہیے علماء سے بار بار ملائیں جس فیلڈ میں ہم چاہتے ہیں بچے صدری ہیں اس فیلڈ میں جو اچھے لوگ ہیں ان سے تعلقات کو جوڑیں اچھا ماحول جوہن کو فرام کرنے کی کوشش کریں اسی طرح ایک اہم بات جدید وسائل کا استعمال پر کنٹرول کریں جدید جو وسائل ہیں بہت سارے وسائل ہیں انٹرنیٹ ہیں اور بہت ساری چیزیں جو آ گئی ہیں اس کا صحیح استعمال موبیل فون کا صحیح استعمال بچے جو بھی دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں فطری طور ہے ان کے زد بن جاتی اس کو حاصل کرنا لیکن صحیح چیزوں میں مضبط چیزوں میں اس کو لگائیں نیمل بدل کسی کام سے روک رہے ہیں اچھے کام کی ترغیب دیں اس کا نیمل بدل ان کو بتائیں آج بہت سارے کھیلو کود آئی سے آ گئے ہیں جس میں بچے اپنی زندگی تباہ کر رہے ہیں ابھی چند دنوں پہلے ہم نے سنے بہت سارے واقعات بچے جو ہے مر چکے ہیں پب جی جیسا گیم جس میں جو ہے ایک مشن ہوتا ہے ایک ٹارگٹ ہوتا ہے فلان کو مارنا اور بہت ساری چیزیں اتنے بچے جو ہے اتنے منہمک ہو جاتے ہیں اس میں اس کو کرنے میں کہ کوئی خیال نہیں نہ کھانے پینے کا خیال ہے نہ سونے کا خیال ہے نہ اپنی زندگی کے جو اہم کام ہے پڑھنے کے جو اہم ذمیداری ہیں بچوں پہ وہ سب چھوڑ کر جو ہے بچے صرف کھیل کود میں گلیوں میں دیکھیں بچے جو ہے صرف کھیل کود میں نظر آتے ہیں یہ بچپن یہ پڑھائی کا دور ایسا نہیں کہ کھیلنا کھیلنا ایک فطری چیز ہے لیکن صحیح چیزیں ان کو ہم فراہم کریں تاکہ وہ اپنا کچھ دل بہلالیں ایکٹی ہو جائیں ایک نشات پیدا ہو ان کے اندر پوری کوشش کریں صحیح گیم ان کو دیں ایسے ویڈیو گیمز آ گئے ہیں جس میں اور ایسے بہت سارے چینلز جو چل رہے ہیں بچوں کے لئے جو پروگرام بنائے جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے کارٹونز ہیں چھوٹے چھوٹے ایڈوٹائز ہوں یا چھوٹے چھوٹے جو بھی چیزیں بنائی جاتے ہیں بچوں کے لئے فلمیں وغیرہ اس میں ایسی چیزیں ہیں جس سے بچوں کا آخیدہ خراب ہو رہا ہے بچوں کے اخلاق بگڑ رہے ہیں بچوں کو جو ہے مرتد کیا جا رہا ہے ان کی فکری جو صلاحیت پروان چڑنا چاہے اسلامی اعتبار سے اس کے بجائے جو دشمن نے ایسی ترکیب کی ہیں ایسے پلاننگ منصوبہ کی ہیں ایسے گیم بنائے ہیں جس کے بجائے سے بچے فطری طور سے گمراہ ہو چکے ہیں جہاں اللہ سے مدد مانگنا ہے وہ جو جیسس یا فلاں یا فلاں ہندووں نے کچھ ایسے بنائے ہیں کفاروں مشرقین نے اپنے حساب سے اپنے حقائد کے حساب سے بچے بہت بگڑ رہے ہیں تو ضرورت اس بات کی اس دور پروفتن میں بڑا چیلنج ہے ہمارے لئے کہ ہم جو میں میں نے چیزیں بتائی ہیں اس کے لئے بہت سارے باتیں علماء نے لکھی ہیں ہم غور کریں اللہ سے رجوع کریں بار بار دعائیں کریں کسرس سے دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالی ہمیں اس دور پروفتن میں جس طرح زندگی گزارنی چاہیے جو واجبات ہیں فرائض کا محقوں جو اس کو انجام دینے کی سعادت نصیب فرمائیں اللہ فتنوں سے ہمیں محفوظ فرمائیں بچوں کے صحیح تربیت کی سلسلے میں جو ہم سوچ سکتے ہیں جو اسباب جو ہمیں اختیار کرنا ضروری ہیں اللہ تعالی اس کے سلسلے میں کوشش و سعی کرنے کی سعادت نصیب فرمائیں اور اس میں اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائیں ناکامی سے اللہ بچائے آمین سمہ آمین وما علینا اللہ البلاغ المبین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ